بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم جلائے کی چوبیس تاریخ ہے سومبار کا دن ہے پیر کا دن ہے ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ آپ کے سامنے ہیں پہلی خبر میرے لیے بھی احرانی کی ہے آپ کے لیے بھی ہوگی بہت جلدی ہو گیا سب کچھ ہنیمون پیریٹ بھی ختم نہیں ہوا جی ہاں نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عدم اعتماد کا اعلان کر دیا ہے گمسان کی لڑائی پڑ گئی ہے دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ لڑائی شروع ہو گئی ہے تو بات غلط نہیں ہوگی نون لیگ نے خواہش کا اظہار کر دیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیراعظم بنایا جائے خواہش ہے نواز شریف صاحب کی اور باجی مریم نواز کی خواہش یہ اس لیے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ لیٹ کرنے جا رہی ہے اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن لیٹ کیا تو بات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے وزیراعظم تو ہمارے اپنے گھر کا ہوگا تو اسحاق ڈار صاحب کا نام جو ہے وہ پچھ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو وعد وعید اور بڑی محبتوں کا سفر شروع ہوا تھا اس کے اندر ایک بڑا شگاف پڑھتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے میں بھی آنے والے چند دن یا ہفتوں میں آپ کو اس کی امپلیکیشن نظر نہ ہو لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو اس کی امپلیکیشن جو ہیں وہ نظر آئیں گی دوسری خبر اسی میں سے نکلتی ہے اور وہ خبر ہے کہ جب ایک پلئیر نے یہ کیا ہے تو دوسرا پیچھے کیسے رہے زرداری صاحب نے بھی چھلانگ لگا دی ہے بیچ میں اور نون لیگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر بھی عدم اعتماد کر دیا ہے تیسری خبر اسی میں سے نکلتی ہے اور وہ ہے کہ جو اس ٹائم چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ اور نون دونوں کی طرف سے اس ٹائم رکھ لیا ہے نشانے کے اوپر اور نشانے کے اوپر اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ شاید اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف صحافیوں کو کہا گیا ہے کہ کچھ گندی اور اچھی خبریں نون کے لائیں تیسری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس وقت خان کی پاپولارٹی نے سب کچھ پھاڑ کے رکھ دیا ہے اور اس وجہ سے تمام لوگ پریشان ہے کہ خان کا کرنا کیا ہے جو گادری صحافی مشورے دے رہے ہیں کیا کرنا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیاستدان ہو جج ہو جرنیل ہو یا جرنلسٹ ہو سبی کے سبی خان کی پاپولارٹی سے اس ٹائم سخت پریشان ہے پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگلی خبر آپ کو دیں گ کہ ہندوستان سے پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل کی گئی افسوسناک ویڈیو تھی پاکستان کے واگا بارڈر کے اوپر جو پریڈ ہوتی ہے شام میں پرچم کو اتارنے کی اس کے اندر جو دونوں طرف کے اوپر ہندوستان اور پاکستان میں جو دونوں طرف کے اوپر جو وہاں پر انکلوشرز بنائے ہوئے ہیں جو بیٹھنے کے جگہ ہیں وہ کھچا کھچ برے ہوتے ہیں وہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی لہب ہندوستان سے یہ ویڈیو آئی تو اس میں نظ نظر آیا کہ پاکستان کی طرف کوئی نہیں بیٹھا ہوا خو کا عالم ہے تمام پندال خالی ہے تمام سیٹیں جو ہیں وہاں خالی ہیں شاید ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اس پورے پندال میں کسی سائٹ کے اوپر سب سیٹیں خالی تھی یہ ظاہری بات ہے ہمارے لیے بھی دکی بات تھی سب کے لیے دکی بات تھی محید پیرزادہ صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا اور سوال کیا کہ کیا یہ ویڈیو آج کل کیا اور درست ہے پھر اس کے بعد پھر ایک بڑا ری ایکشن نظر آیا وہ کیا ری ایکشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آخری خبر آپ کو دیں گے کہ حارون رشید صاحب نے فرمایا ہے کہ سائنس میں ابھی تک پتھان کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا کیا یہ خان کے بارے میں بات ہے یا کس کے بارے میں ہے اس کے اوپر بات کریں گے پہلی خبر کی طرف آتے ہیں امپورٹن خبر ہے جس میں میں نے آپ کو کہا ہے کہ نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عدم اعتماد کا ازار کر دیا ہے لڑائی بڑھ گئی ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے ہیں مدہ یہ بنا ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ عساق ڈار صاحب کو نگران وزیر آزم بنایا جائے نواز شریف اور مریم نواز یہ چاہتے ہیں لیکن کیوں چاہتے ہیں اصل مدہ یہ بنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جتنی بھی ریسرچ ہے اور جتنے بھی سرویز کروائے گئے ہیں اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ نوے فیصد اس ٹائم ووٹ جو ہے وہ پچاسی سے نوے فیصد عمران خان کو ووٹ پڑھنے جا رہا ہے داندلی کروا بھی لے گئی تو جیتنا عمران خان نے ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیونکہ بڑ واضح طور پر عمران خان کے بارے میں اپنی پالیسی دے چکی ہے اس لیے اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ اس ٹائم الیکشن کو ڈیلے کیا جائے لگ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہوگا ایک ہی صفحے پر ہیں تمام لوگ تو اکٹھے ہو کر ہی چلا جائے گا آگے لیکن نون لیگ نے جب یہ بھمپا ہے کہ الیکشن لیٹ ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن لیٹ ہوتا ہے تو ہم مکمل اعتماد اسٹیبلشمنٹ پر نہیں کر سکتے پھر ہمیں نگران وزیر اعظم اپنے گھر کا چاہیے کیونکہ اگر ہم نے نگران وزیر اعظم آپ کی پسند کا لگا دیا جیسا کہ محسن بیگ صاحب کا نام آ رہا تھا اور اور بھی کچھ نام آ رہے تھے تو پھر ہم تو مارے گئے آپ الیکشن لیٹ کریں گے اور لیٹ کے بعد اور لیٹ کریں گے اور پھر شاید جنرل زیاالحق صاحب کی طرح یا مشرف صاحب کی طرح یہاں دس سال کوئی الیکشن ہی نہ ہو تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے تو نون لیگ نے ادم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے ا اپنا کینیڈیٹ فیلڈ میں پچھ کر کے اور دیکھتے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ اس پر کیا جواب دیتی ہے ابھی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں نرم آواز بھلی بات محذب لہجے پہلی بارش میں ہی سب رنگ اتر جاتے ہیں کہ یہ تو پہلا ہی ٹیسٹ آیا اور اسی پر ایک دوسرے کے اوپر ادم اعتماد کر دیا یہ تھا وہ کانفیڈنس یہ تھا وہ پل جس کے اوپر کھڑے ہو کر منصوبہ بنایا گیا تھا عمران خان کے نام کے اوپر لال لکیر لگا دینے کا لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اندر حالات کیا ہیں اعتماد کے حالات کیا ہیں کیا یہ گیم پوری ہونی ہے اور کیا یہ بیل منڈے چڑھنی ہے جس کے اندر اتنا اعتماد نہیں ہے کہ ایک نگران وزیر آزم لگانے کے اوپر سب کچھ پوری گیم پاش پاش ہو رہی ہے اگلی خبر اسی میں سے نکلتی ہے حالانکہ مذکہ خیز بات ہے لیکن خبر بہرحال اس میں سے نکلتی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب نے بھی اس میں چھلانگ لگا دی ہے زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کسی صورت بھی عساق دار قابل قبول نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے کینیڈیٹ تھے ان کی بھی قبولیت جو ہے وہ ٹھکرا دی ہے کہا ہے کہ وہ بھی قبول نہیں ہے تو دوسرے لفظوں میں اگر آپ یہ کہیں کہ جو زرداری صاحب ہے انہوں نے نون لگ کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی عدم اعتماد کر دیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا اس میں کوئی ایسی بات رہ نہیں جائے گی کیونکہ وہ دونوں کے اوپر ہی عدم اعتماد کر چکے ہیں لیکن اس میں یہاں پر ایک بڑی امپورٹن بات ہے اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں تو اس میں جو مجھے پیوز پارٹی وہ تین میں نہ تیرہ میں ان کا کیا لینا دینا اس سے نظر نہیں آرہا وجہ کیا ہے وجہ اس میں یہ ہے کہ عساق دار صاحب کو وزیراعظم بنانا ہے یا کس کو بنانا ہے اس کا فیصلہ دو لوگوں نے کرنا ہے نواز شریف صاحب نے ماذرت شہباز شریف نے اور اس کے ساتھ راجہ ریاض نے ایک اپوزیشن لیڈر ہے اور ایک پرائم منسٹر ہے ان دونوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ نگران وزیراعظم کس کو لگانا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ ان دونوں میں پیوز پارٹی کا کہاں لینا دینا ہے اور کیا لینا دینا ہے وہ خامخہ نور کشتی میں شامل ہو گئے ہیں اور اصل بات تو یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب کا بھی ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے شہباز شریف کا بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو یہ معاملہ تو ریموٹ کنٹرول سے حل ہونا ہے ریموٹ کنٹرول کے سیل تھوڑے ویک ہو رہے ہیں سیل شاید چینج کرنے پڑیں گے بیٹریز اس کی چینج کرنی پڑیں گی اور مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن کہنے کی بات میری یہ ہے کہ پیوز پارٹی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے اور دوسری طرف آج سے ہم ایک آپ کو نئی ٹرم دیں گے اور وہ نئی ٹرم آپ کو یہ دیں گے کہ ہماری ایک باجی مریم اورنگزیب ہیں جن کو آج سے ہم باجی ڈس انفرمیشن کہیں گے باجی ڈس انفرمیشن نے ابھی ایک لاو مارکیٹ میں لے کر آئی تھی اور جس میں یہ تھا کہ ڈس انفرمیشن پھیلانے پر ایک کروڑ رپے تک جرمانہ ہوگا جو جالی خبر دے گا جھوٹی خبر دے گا تو ہمارے ایک دوست جن کو قبرستانی بچھو بھی کہا جاتا ہے انہوں نے جیو ٹی وی پر خبر دی کہ تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہو گئے ہیں مان گئے ہیں اور اسحاق ڈار کے نام کے اوپر تمام لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ انہیں نگران وزیراعظم بنایا جانا ہے یہ رات کو ہمارے دوست جو قبرستانی بچھو ہیں انہوں نے یہ خبر دی اور اگلی صبح کو یہ خبر جو ہے وہ باؤنس ہو گئی جھوٹی ثابت ہو گئی ڈس انفرمیشن ثابت ہو گئی اور کیونکہ پیپس پارٹی نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر ایک پیج پر رہی ہیں جو قبرستانی بچھو صاحب کی خبر تھی جیو کی خبر تھی وہ جھوٹی ہے تو اب باجی ڈس انفرمیشن انہیں جو بات کہی تھی پوری کرنی چاہیے دیکھتے ہیں کہ ایک کروڑ کا فائن کون دیتا اور کس کو ہوتا ہے اگلی خبر جو میں نے آپ کو کہا اسی میں سے نکلے گی اور وہ خبر ہے کہ اس ٹائم خان کی پاپولارٹی اروج پر ہے نکتہ اروج پر ہے اس کا کوئی جواب نظر نہیں آرہا پاکستان میں صحافت کی حالت اتنی پتلی ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے جو مطبر صحافی ہیں وہ بجائے جمہوریت کی بات کرنے کی انصاف کی بات کرنے کی فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرنے کی وہ ٹیلی ویشن پر آ کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے خان کو کرٹیل کیا جا سکتا ہے جو جناب سحیل وڑائچ ہیں انہوں نے ٹیلی ویشن پر آ کر یہ کہا کہ خان کو اگر ہرانا ہے مجودہ حالات میں تو وہ جیت جائے گا اگر ہرانا ہے تو ووٹر کی امید توڑنی پڑے گی ووٹر کی اگر آپ نے امید نہ توڑی تو ووٹر ووٹ ڈالے گا اور اتنا ووٹ ڈالے گا کہ سب کچھ پھاڑ کے رکھ دے گا تو اگر آپ نے ووٹر کو باہر رکھنا ہے تو آپ اس کی امید توڑنی پڑے گی بتانا پڑے گا کہ خان گیم میں نہیں ہے خان کی گیم is over ان سے امید چھین لیں امید چھین لیں گے تو وہ پولنگ سٹیشن پر نہیں آئیں گے اگر آگئے تو ووٹ آپ کے خلاف ڈالیں گے یہ آپ خود ہی سن لیجئے کہ یہ کیسا تفسرہ ہے محمد مالک صاحب نے یہ کہا کہ اگر ساٹھ پرسنٹ بھی دھاندلی ہوئی دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پینتیس چالیس فیصد بھی فری الیکشن فیئر الیکشن ہو گیا مین ساٹھ فیصد تک بھی دھاندلی کر لی تو تب بھی عمران خان جیت جائیں گے تو وہ بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر جیتنے نہیں دینا تو دھاندلی ساٹھ فیصد سے اوپر کیجئے یہیں تک بات نہیں ہمارے دوست قبرستانی بچھو ٹیلیویشن پر آئے اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے عمران خان کو توشہ خانہ کے اندر سزا دی جائے گی جیل میں بھیجا جائے گا اور ساتھی انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ کیس جھوٹا ہے اور بعد میں عمران خان صاحب وقت آنے پر اس کیس سے ریلیز ہو جائیں گے کیونکہ یہ میڈ اپ کیس ہے اس کے اندر کوئی سٹرنٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ تینوں چیزیں دیکھیں انہیں ملا کے پڑھیں تو آپ کو ایک چیز سمجھ آئے گی کہ ہماری اخلاقی اقدار کدھر چلی گئی ہے کہ جو سینئر ترین جرنلسٹوں کو اس ٹائم جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اصولوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور واضح کہنا چاہیے کہ فری فیر الیکشن ہونے چاہیے اور جو نہیں کرائے گا اس کے خلاف صحافی ڈٹ کے کھڑے ہوں گے وہ یہ کرنے کی بجائے وہ اس طرح کے فامولاز دے رہے ہیں مشورے دے رہے ہیں یا اس طرح کی اس طرح کی سلوشنز پروائیڈ کر رہے ہیں کہ اگر خان کو ہرانا ہے تو پھر ساٹھ فیصد سے زیادہ دھاندی کرنی پڑے گی یا خان کو جو ہے اس کے ووٹر کی امید توڑنی پڑے گی یا پھر اس کو توشہ خانہ میں یا کسی اور کیس پہ فوری طور پر اندر کرنا پڑے گا تو یہ جب صحافت کا سٹینڈرڈ یہ ہو جائے تو پھر علمان الحفیظی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بات وہاں پر نہیں کی جا سکتی اس کے بعد آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ عساق ڈار صاحب کا نگران وزیراعظم بننا کسی بھی اخلاقی اعتبار ایک تو صحافت کا اخلاقیات تو میں نے رکھتی ہے آپ کے سامنے قانونی اعتبار سے بھی وہ ممکن نہیں ہے الیکشن ایٹ کے آرٹیکل دو سو تین کے مطابق کسی صورت بھی ایک ایسا بندہ جو نیوٹرل نہ ہو وہ شاید دو سو تین ہے یہ آرٹیکل اس کے مطابق جو شخص نیوٹرل نہ ہو اس کو کیر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں بنایا جا سکتا تو کیر ٹیکر پرائم منسٹر بنانے کی جو ایک منیمم شرط ہے وہ یہ ہے کہ نیوٹرل آدمی ہو اب آپ مجھے خود ہی بتا دیجئے کہ عساق ڈار صاحب کتنے ایک نیوٹرل ہیں اگر عساق ڈار کو ہی لگانا ہے تو پھر آپ چپ کر کے وہی کام کیجئے جو زیاؤلہ صاحب نے کیا تھا مجھے سے عاملہ بنائیے اپنے مرضی کے لوگوں کو چنیے ایک کو وزیراعظم بنا دیجئے باقیوں کو وزیر بنا دیجئے الیکشن کیوں کروانا ہے پیسہ کیوں خرچ کرنا ہے کیوں تردد کرنا ہے آلی جا طاقت آپ کے پاس ہے اکل سب سے زیادہ آپ کے پاس ہے ڈنڈا آپ کے پاس ہے کیجئے احرام سے پاکیزانی قوم کو اس ڈنڈے سے ہاں کیے پھر یہ تکلف کس چیز کا ہے حضور الیکشن کروانے کا آگے چلتے ہیں جو اسی بات میں سے آگے بات نکلے گی اور وہ بات ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس ساری چیز کو دیکھنا ہے جو ایک اور خبر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور وہ ہے کہ محید پیرزادہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ اصل میں ہندوستان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا بورڈر کی اوپر پریڈ ہوتی ہے وہاں پر تمام کے تمام جو سٹیڈیم بنا ہوا ہے اس کے اندر جو انکلوزرز ہیں جو بیٹھنے کی جگہ ہیں وہ تمام کی تمام سیٹیں وہاں خالی ہیں اور ہندوستان کی طرف بھری ہوئی ہیں انہیں ٹویٹ کر کے پوچھا کہ کیا یہ فوٹیج درست ہے یا غلط ہے اس کا بڑا سخت رسپونس آیا بسوں میں لوگوں کو بھرا گیا اور اس ساری جگہ پر لے جا کے بٹھایا گیا اچھا کیا گیا وہاں پر لوگ ہونے چاہیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہاں لوگ ہونے چاہیے ہندوستان اور پاکستان کا جہاں بھی موازنہ ہے جو بھی مسائل ہیں گھر کے وہاں لوگ ہونے چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچئے کہ وہ تمام لوگ جو وہاں کھچا کھچ بیٹھے ہوتے تھے میں خود وہاں بہت دفعہ گیا ہوں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی امام جان نشابر کر رہی ہوتی تھی ہوا کیا ہے جو اتنا فاصلہ آ رہا ہے ہوا کیا ہے جو اتنے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے پسیج گئے ہیں ہوا کیا ہے وہ گرہ کھولیں دلوں میں دی ہوئی گریں جو ہیں وہ اتنے آرام سے کھلتی نہیں ہیں میری آپ سے دوبارہ گزارش ہے دس بدس گزارش ہے غصہ نہ کیجئے گا غصہ آپ بہت کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے آپ کو غصہ بہت آتا ہے غصہ نہیں کیجئے پلیز ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ کیا کرنا ہے اس غصے کا کہاں تک لے کے جانا ہے یہ جو اتنی دوری آگئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میری یہ بھی ہے کہ آج خبروں میں واگا بارڈر چلتا رہا ہے کور کمانڈر ہاؤس خبروں سے نکال دیا گیا ہے جناہ ہاؤس معذرت کے ساتھ جناہ ہاؤس نکال دیا گیا ورنہ وہاں خبر آتی تھی کہ آج اس نے وزٹ کیا اس نے وزٹ کیا اس نے وزٹ کیا لیکن آج تمام خبریں واگا بارڈر کی طرف موڑ دی گئی ہیں تمام بسیں واگا بارڈر کی طرف موڑ دی گئی ہیں اور جناہ ہاؤس جو ہے وہ آج خالی رہا خبروں کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں رہا ایسا نہ کیجئے جناہ ہاؤس کو اتنی جلدی نہ بھولیے اس کے اوپر بھی خبر دیتے رہیے ہم سننا چاہتے ہیں آخری آپ کے سامنے جو بات رکھنی ہے وہ رکھنی ہے کہ حارون رشید صاحب نے ایک بات فرمائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سائنس میں ابھی تک پتھان کا علاج نہیں ہے اور یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کیونکہ عمران خان کا بہت علاج کرنے کی کوشش کی گئی بہت ڈڑانے کی کوشش کی گئی بہت توڑنے کی کوشش کی گئی اور لیکن نہ توڑا جا سکا نہ ڈڑایا جا سکا اور عمران خان جو ہے وہ ابیوی کھڑا ہے ڈٹ کے کھڑا ہے مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ وہ مقابلہ کرے گا اور اس دفعہ جو سب سے خوبصورت بات ہے اس کی عمام اس کے ساتھ جا کڑی ہوئی ہے اور عمام کہتی ہے کہ اب جو بھی ہو خان صاحب پیچھے نہیں ہٹنا لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے سامنے آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں آپ کے بچے آپ پہ قربان کر دیئے ہیں اب آپ نے دھوکہ نہیں دینا آپ نے اب پیچھے نہیں ہٹنا جس عمران خان کو میں جانتا ہوں پیچھے نہیں ہٹے گا کھڑا رہے گا جان اس کی جاتی ہے تو جائے مسلط کا شکار نہیں ہوگا ڈٹ کے مقابلہ کرے گا پھر تاریخ فیصلہ کرے گی عمران خان نے درست تھا غلط تھا اچھا تھا برا تھا بہادر تھا سمجھدار تھا یا نہیں تھا لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو بھی کرے گا بہادری کے ساتھ کرے گا غیرت کے ساتھ کرے گا حمد کے ساتھ کرے گا نہ اپنے ملک کو کبھی بھی لیڈ ڈاؤن ہونے دے گا نہ اپنے ووٹر کو کبھی لیڈ ڈاؤن ہونے دے گا اور نہ ان ماں بینوں بیٹیوں کو جنہوں نے خان کے لیے اور اس کی پارٹی کے لیے دعا کی ہے تو اس لیے سائنس میں بالکل واقعی یہ درست بات ہے کہ سائنس میں عمران خان کا علاج ابھی تک موجود نہیں ہے اگر زیادہ غصہ آیا آپ کو تو عمران خان کی آپ کو جان لینی پڑے گی اگر آپ نے عمران خان کی جان لی تو وہ تو پھر اللہ کو معلوم ہے اگر جان ہی لے لی پھر عمران خان کیا کر سکتے ہیں لیکن اگر اللہ نے عمران خان کو زندگی دی تو میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں عمران خان آخری گیند تک آخری گیند کے بعد تک بھی لڑے گا جانے والا وہ نہیں اس طریقے سے لڑے گا تو ایک برپور لڑائی پٹ اپ کر کے لڑے گا آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے پہلی دفعہ کسی مزے کے آدمی سے لڑائی ہو رہی ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات